اور میں راجہ صاحب کا ملا مشہور ہوں رائے صاحب کے خائدہ سے رائے صاحب میں اللہ دا شکر ادا کرنا کہ کٹ بول دیں جب ہی سٹارٹ ہی تجھے میں بہت کم بول دیں جی سر اور ہمیں یہ بھی ہے کہ وچ کے درے وائبریٹ بھی ہوں ہرکے لے فمبل بھی ہوں جملے بھی بہت زندے ہیں میں جانے ہیں جانے ہیں ایک چھوٹے چھے ڈاکٹر ہوں بتاہت انہوں نے میڈیسن تاکہ تیز بول سکا کہ آج تو بات ناشتہ درج پراتھے دیتے کیوں نہ لان اگر ایک گریس راہ کے کھانے مزید انہوں نے سپیکنگ پاور پہ تغییر نہیں ہو سکتے میری آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ درین آپ سب کی حقاظت فرمائے صحت اور تاہر بہت شکریہ مسجد کرتبہ جو ہے وہ اقبال نے کہا کہ عشق انتہا دیت خدا سے محبت اور خدا کے خضور جو کسی بھی شخص ہو سکتا ہے اس کا عملی اظہار مسجد کرتبہ ہے اور مسجد کرتبہ کو حرم اکابہ کے ہاتھ اور وہ مسجد کرتبہ جو تھی وہ مسلم سبلیزیشن کا اروج تھی سات سو برس حکومت کی کچھ لوگوں نے ہندیرس میں اور وہ سات سو برس نسلے انہیسانی کی سب سے سات سو برس تھے تو میں اس لیے وہاں نہیں جانا چاہتا تھا کہ شاید میں اپنی خود پر گریفت نباز اپنوں شاید میں اتنے آن سے پڑھاؤں جو دھوٹ ہی اس میں بے جاؤں لیکن جیسے سب نے بتایا اور ابھی ناکر صاحب نے بھی کہا کہ باہر جو درست کا ایک پتہ بھی گلتا ہے یہ کسی کے حکم سے گلتا ہے آپ سب لوگ جو یہاں پر تشریف رائے ہیں یہ کسی کے حکم سے آئے ہیں تو میں جانی سلسلے شب و روز میں کیا ہوا کہ لولکرنین شاہ صاحب نے کہا کہ میں سپین صرف ہوں کر رہا ہوں تو میں پانچ دار یورو بھیج رہے جاتا ہوں تو سپین پانچ دار یورو اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ کسی امیر آدمی کے نہیں ہیں یہ یہاں کے محنت کشوکی بھیج کے حلال ہے تو وہاں سے تھر بھلا کہ حضور میرے دوار کی وجہ سپین جانا ہے تو جو سپین کا یہ سبر مہتنی ہے جو جو زوال میں بدلتے ہوئے دیکھا مسجد کرتبہ میں لوگ شخصتہ ہو کر میں وہاں سے باہر لیتا اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک شخص ہے وہ سب سے بڑا شائر ہے شرسفی ہے پاکستان کا خواب دیکھتا ہے مسلم نشاعت سانیاں اسے کہتے ہیں اسلام کی اسر نو شام و شوقت اور حکمت کا خواب دیکھتا ہے ٹھوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہ مرزد سے باہر لکھتا ہے تو باہر لکھتا ہے تو مرزد کے ساتھ اس علاقہ کو آپ نانتے ہوں کے والی القبیر کہتے ہیں اور وہاں پر ایک دریہ بہتا تھا اس وقت آپ کو چھوٹی سی نبی ہے اس کو دریہ القبیر کہتے تھے ابھی بھی کہتے ہیں کچھ آپ کی ہسپانی زبان میں اس کا نام کچھ اور ہوگا لیکن نربی میں اسے دریہ القبیر کہتے ہیں مرزد کے ساتھ مسلم زوال کا نمک کر ہوکے مرزد سے باہر لکھتا کر اس دریہ کے کنارے کھڑے ہوکے ایک شیر کہتا ہے اور وہ بلکل مختلف شیر ہے یعنی اندر شکستی ہے زوال ہے دھوک ہے درد ہے آنسون ہیں اور باہر لکھتے ہیں وہ تمام آنسون امید میں بڑھ جاتے ہیں اور اکبال اس دریہ کے کنارے کھڑے ہوکے کہتا ہے کہ آبِ روانِ قبیر آبِ روانِ قبیر تیرے کنارے کوئی یعنی یہ بہتے ہوئے دریائے کبیر تیرے کنارے آبِ روانِ قبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانی میں اپنے دفتر میں کرتا کہتا ہوں کوئی دروازہ کھڑا کے اندر لاکھل ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں ایک تہرے پہ استراب ہے ایک دکھ ہے ایک ٹوٹی پھوڑی شخصیت اور اسی دکھ کے آدم میں وہ میرے سامنے پڑھے کسی پہت جاتی ہے آپ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے میں نے پھوچھا کہ میں کیا مدد کر سکتا ہوں تو اس نے کہا کہ چند روز قبل میرے خامن کا انتقال ہو گیا میرے چار بچے ہیں لیکن میں کسی کے سامنے کشکور رفا کے جانا نہیں چاہتی میں ایک عزت دار گھرانے کی خاتون ہوں لیکن ہم سب خرید ہیں میرا کوئی بہن بھائی میری مدد نہیں کر سکتا تو کیا آپ میری مدد کیسکتیں اور پھوچھ نے کہا کہ میں مدد لیتے ہوئے بھید نہیں لینا چاہتی کہ بھید میری عزت نصد پر ایک پوچھ ہے آپ دیکھئے ایک خاتون چار بچے خامن چند بسا لیکن پھر بھی اس کی عزت اور وقار کہ وہ کہتی ہے کہ میں بھید مانگنے والی نہیں ہوں کیا آپ مجھے دس ہزار پر قرضہ دے سکتے ہیں پھوچھ نے کہا کہ آپ اپنی بہن یا اپنے بھائی یا اپنے دوست کو کبھی نہ کبھی تو آپ نے دس ہزار پر دیئے ہوگے اور پھر آپ نے کبھی اس پر صورت نہیں لیا ہوگا اس کو قرض حسن لیتے ہیں تو میں آپ سے وہی قرض مانگنے آئی ہوں جو آپ اپنی بھائی کو دیتے ہیں اور جتنا دیتے ہیں اور جتنا ہی راپس دیتے ہیں اس لیے کہ میں کوئی ایسا قرض نہیں لینا چاہتی جس کے بعد میں خدا کے حضور سر مجھو پھٹا سکتے ہیں اب یہ غیر معمولی سی باتیں ہو رہی ہیں یہ خاتون آنسو دکھ اور درد کی کہانی مدد کا سوال عزت نفس اور اپنی عبرو کا احساس ہم نے دس ہزار پر پیش کر دی ہے کوٹ کی جانے پہ کی اور کہنی لگی کہ میں چیمان کے بعد آؤں گی اور دس ہزار روپے آپ کو واپس کر دوں یہ کہیں کہ وہ واپس کر دیں فاقیل و حضرات وہ عورت اس واقعے کو نہیں بھولی کیا آپ لیکن کریں گے کہ پورے چھے ماہ کے بعد ایک دفعہ پھر دروازے پہ دستت ہوئی دروازہ کھلا اور بھولی عورت میرے سامنے کری تھی اس پہل اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ خوشی اور مصبحت تھی چمک تھی ایک نور اعتماد وہ اسی کرسی پہ بیٹھتی ہیں اور پھر مجھے کہنے لگی کہ آپ کا خیال تھا کہ میں لوٹ کے نہیں آؤں گی لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہی ہونے لگے کی کھبھول جاتے ہیں اس نے کہا کہ میں نے عمادہ کے مطابق دو سلائی کی مشینیں خریدیں دس آزار رکھوں سے اور صرف شکر اور ان پر محنت کی اور اس محنت کے نتیجے میں میرے بچے سکون جانے لگے کھانا ملنے لگا اور ایک خوبصورت بات اس میں کہی یہ ہماری ماں اس کو سمتھیں گے اس نے کہا پہلے میری بچے آدھی روٹی خادر دے اس کے بعد وہ پوری روٹی کھانے لگے اب آدھی روٹی اور پوری روٹی میں جو فرق ہے وہ ایک ماں سمر سے تو اس میں کہا کہ اتنا برکت والے پیسے تھے وہ کہ اتنی آورڈرز آئے کفرز سننے کے اتنا میں نے پیسہ کمائیا کہ ایک بیٹی کا جہیز بھی بن گیا اور اس کی شادی بھی ہو گیا یہ کہا اور پھر اس کے شیئرے پہ ایک عجیب قسم کی روحانی مصررت بکر کی میں مجھے نظر آئی اس نے اپنے نبکٹے کے پلوں سے وہ دس ہزار پہ نگال کے مجھے واپس کیا کہنے لگی کہ یہ بڑے برکت والے پیسے ہیں کیا میں آپ کو مشروعہ دے سکتی ہوں ان پیسوں کو دوبارہ اپنی جیب میں منت آ رہے ہیں یہ پیسے کس سے آٹ ہو جائے دیں مجھے لیکن ہے کہ جس کو بھی یہ پیسیں دیں گے اس کی زندگی بدل جائے میں پہنے ہی بڑا مدہیر ہو کے اس قادم کو دیکھ رہا تھا لیکن جب اس کے لیے بات کی ایک اور طرح کی کیفیت کا احساس مجھے ہوا اور میں اکثر یہ بات دھوراتا ہوں کہ بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بہت سے راز ان سے پردہ اڑا دے بہت سے رازوں کا انکشاف ہوتا ہے تو بارش کے پہلے قدرے کی طرح تھا وہ لمحہ اور پھر ہم نے سوچا کہ کیا کہ ہمارے پاس ایسے بہت سے ترسالار ہو گئے ہوں تو ہم ایسے بہت سے لوگوں آپ آگے آپ کی سبت آئی ہے کہ اس بیڑے کو کیسے آپ ساتے ہیں شاہد جی صاحب بول رہے سامتے ہیں اور میں بھی اردو پول اڑھتے ہیں حالان کہ میں زیادہ اردو پولا تو میرے دوڑا جدرہ دوڑا جائے ہیں میں ہونی ہے نہیں ہونی جا سو سو شاہ صاحب آؤ اچھا لیکن ترکتیب تو بتائیے ہم نے کہ بھی پانچ گار اعلان بھی ماشاء اللہ کیے ہیں لوگوں نے لیکن اب یہ رہ گئی ہے جو کہ ہم سامتے ہیں میں ہرہی ماشاء اللہ کیا ہے اکان بھرکٹی کرتے ہیں گوٹی کرتے ہیں پہلے دیگھر میں ہرنے والشکے ہیں خدا پہلے میرے جنسے سے فضلہ دوڑے ہیں بھرے ہیں تکسی گروپ کے جناب مزیر سرباٹ صاحب اور روحیل شریف لائن اور آپ نے سیکٹر کا صوت اللہ کلاگ رہے گیا تکسی سیکٹر کی مانٹنٹ کی ہوئی ہے اسکا آلان کریں تکسی سیکٹر کے مانشہ بہت زندگی نام جی آئے گی یہ موسکلی سیکٹر ہے ان کو موسکلی بنایا گیا کام کرتے ہیں کیونکہ بہت بڑا شہر ہے اس لیے ان کو موسکلی گھڑپو میں تقسیم کیا گیا تاکہ ایموسٹیٹر لیے اچھا کام کر سکے اور ہر سیکٹر اپنا اپنا کام کر آجی سب سے پہلے توپا فیڈریشن کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ منظم پروگرام منگتیا اس کے بعد ہمارے بہت بھی مطلب ڈاکٹر اپنے ساکت صاحبوں کا بہت شکریہ اور ہمارے ڈاکٹر بھی ہیں کتاکار بھی ہیں اس بھار تھاکور صاحب ان کا بھی بہت شکریہ اور اتنا ایک ڈائلہ آگیا اور ان کے بہت پسند ہے ایک یاد ضروری ہے سب سے شنیل شاہ صاحب کدھر رہتی ہے ہاں جی سے شنیل شاہ صاحب اس وقت میرے تھوڑا سا آپ کو ٹیکسی سیکٹر کا طرف کرتا چلوں میرے پاس اس وقت میں پاکستانی ڈیوڑنٹی کو یا پک دلو جان سے بڑھ چڑھ کا نیسا لیا ہے اس کا تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں جب میں وقت پڑھا ڈیم کے لیے کیا گیا تو اسی ٹیکسی سیکٹر سی صرف ایک ٹیکسی سیکٹر کے بات کر رہا ہوں انہوں نے تقریبا 85000 یورو جو ہے وہ کیس میں پاکستان گورنمنٹ کو پیش کر ایک جانورت کے لئے اس میں برافر گی کولیٹی کے پر برفر پاکسلانی 14,000,808 يورو ان کے اکاونٹ میں ٹرانسفر ہیں اس کے پاس مینenge ویربر ہیں ان کے اکاونٹ میں بھی سیم آمون 14,000,807 اس کے پاس جی ڈی سی کے اکاونٹ میں بھی سیم دافت اسلامی کے اکاونٹ میں بھی سیم اور جو اقوت میں اس کے پاس ادبوز کے اکاونٹ میں بھی ٹیکسی سیکٹر نے ہمیشہ بغیر کسی تفریق کے بغیر کسی جنگوں نظر میں بھرابر کیا تاکہ ملتی تنظیموں کے ثرور کیونکہ یہ ایک سیکٹر ہے یہاں فردے واحد کا کوئی کردار نہیں ہم سب دوستہ پیٹے ہیں آج بھی ٹیکسی سیکٹر میرے چند دوستوں نے چند گروپوں نے تقریباً پانچ ہزار یورو جہاں وہ دوستوں نے بھی پیچ کی ہے اس پانچ ہزار کے علاوہ بھی تقریب تین ہزار جو یورو ہے وہ اس وقت یہاں پر ملک کو اور ڈاکٹر صاحب صاحب کی نظر ہوگا اس کے بعد ہمارا فارس ٹیکسی گروپ ہے ان کی طرف سے بھی ایک ہزار جو جگہد ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب کی نظر ہوگا ٹیکسی سیکٹر نے اس سے پہلے بھی اور آنے وقت پہلے وقت بھی ہمیشہ بھی جہاں وہ ملک اور کونپوں کے ضرورت ہوگی تو ہمارا ٹیکسی سیکٹر ہمیشہ اپنی ملک اور کونپ کے لیے حاضر ہے بہت کمیر ہے بہت کمیر ہے بہت کمیر ہے مجھے مجھے باہے آمد لیے صاحب کیا کیا باہر پہنز احمد آجل راوز احمد احمد موسیقی